اسلام علیکم وائس اریبیا میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرونا وائرس کی پبا پھیلنے کی تقریباً ڈیٹھ سال بعد سعودی عرب نے نو اگست سے ان گیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے ویکسین کی مکمل ہراکیں لگوالی ہوں سعودی پریس ایجنسی سپی اے کے مطابق ظاہرین کی گنجائش کو ساٹھ ہزار مہینہ سے بیس لاکھ تک بڑھایا جائے گا اور مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات پر کرونا وائرس کی اختیت دعبیر کو برقرار رکھتے ہوئے بیرونے ملک سے آنے والے ظاہرین کتاہلے کی اجازت دی جائے گی وزارت حج عمرہ کے ایک عہددار نے بتایا کہ ملکی اور بیرونے ملک مقیم آزمین کو اپنی عمرہ درخواست کے ساتھ کووڈ نائنٹین ویکسینیشن کا مجاز سیٹیفکیٹ شامل کرنا ہوگا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جن ممالک کے مکمل ویکسین لگوائے ہوئے افراد سعودی عرب داہلے پر پبندی ہے وہاں سے تعلق رکھنے والے ظاہرین کو سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ بھی کرنا ہوگا یاد رہے اس لسٹ میں نو ممالک شامل ہیں جن میں پاکستان، انڈیا، ارجنٹائن، برازیل، مصر، انڈونیشیا، لبنان، جنوبی افریقہ اور ترکی شامل ہیں یعنی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ظاہرین کو بھی ویکسینیشن کی خوراکیں حاصل کرنے کے باوجود سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ کرنا ہوگا سعودی عرب کے ای ویزا پورٹل کے مطابق ایسے تمام گہر ملکی مسافر جو مکمل طور پر سائنو فارم یا سینویک ویکسین لگوا چکے ہیں انہیں صرف اس صورت میں داہلے کی اجازت دی جائے گی بشرتے وہ مملکت کی یعنی سعودی عربیہ کی منظور شدہ چار ویکسینوں میں سے کسی ایک کا ووسٹر شارٹ بھی لگوا چکے ہوں پورٹل پر مسافروں کے لیے دی گئی ہدایات میں یہ بھی درج ہے کہ ایسے افراد جنہوں نے چائنیز ویکسین سائنو فارم یا سائنویک ویکسین کی دو ہراکیں مکمل کر لی ہیں انہیں صرف اسی صورت میں مملکت یعنی سعودی عربیہ میں داہلے کی اجازت دی جائے گی اگر انہوں نے سعودی عرب کی منظور شدہ چار ویکسینوں میں سے کسی ایک کا ووسٹر شارٹ لگوایا ہوا ہو سعودی عرب کی منظور شدہ چار ویکسینز ہیں فائزر، آسٹرازینکا، موڈرنا اور جانسن انڈ جانسن گزشتہ برس اکتوبر میں اندرونی ملک سے تعلق رکھنے والے افراد کو عمرہ کی اجازت دی گئی تھی کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے دوران روان برس بھی صرف سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے افراد کو محدود بیمانے پر حج کی اجازت دی گئی تھی اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت لوں گی اللہ حافظ